موسیقی السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کے ایک بار پیر خان کچن مائی کچن میں آپ کے ساتھ ایک نیو اور مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں اور میری آج کی ریسپی کا نام ہے بیف گرین مسالہ تو چلے ویورز اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ بیف گرین مسالہ کس طرح ریڈی ہوگا یہ دیکھیں ویورز یہ میرے پاس ڈیٹھ کلو بیف ہے جس میں میں نے اپنا 3G پیس ایڈ کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ویورز یہ میں نے اس کی اس طرح چھوٹی چھوٹی جو ہے نا بھوٹیاں کر دی ہے بیف کی تو یہ میرے پاس بھولنس بیف ہے ڈیٹھ کلو تو آپ یہ گرین مسالہ بھوٹی جو ہے آپ چکن سے بھی بنا سکتے ہیں چکن بریس سے بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں تو یہ ڈیٹھ کلو میرے پاس بیف ہے اور یہ جو ہے کچھ ویجی ٹیبل ہیں جو اس میں ایڈ ہوں گی اس میں میں نے دو بڑے سائز کے پیاز لیے ہیں ان کو میں نے اس طرح کار دیا ہے دو ٹیمارٹر ہیں بڑے سائز کے جن کی میں نے سکن اتار کے اس کو بھی اس طرح چوپ کر دیا ہے اور یہ گرین مسالہ ہے جس میں میرے پاس ایک پورا بنج جو تھا ہرے دنیے کا تھا ایک چھوٹی پیاز ہے اس کے اندر اور ایک چھوٹی شملہ مرچ ہے اور آٹھ سے دس جو ہے اس میں ہری مرچ ہے یہ ہرہ مسالہ ہے جو میں الگ سے ریڈی کروں گی تو میں آپ کو بتاتی ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ ہرہ مسالہ کس طرح ریڈی ہوگا تو چلے ویورز ابھی سپائسز کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں ویورز سپائسز میں میرے پاس یہ ون ٹیب سپون کٹی بھی لال مرچ ہے یہ میرے پاس جو ہے کہنا میں ون ٹیب سپون پسا ہوا کٹا ہوا زیرہ ہے یہ چکن پاوڈر ہے میرے پاس ون ٹیب سپون ون ٹیب سپون کٹا ہوا سوکا دھنیا ہے یہ رہی سوکا دھنیا ہے میرے پاس یہ دیکھیں ویورز یہ میرے پاس جو ہری مرچ ہوتی ہے چھوٹی آلی باری پالی ہری مرچ ہوتی یہ میرے پاس اس کا پاوڈر ہے گرین چلی پاوڈر ہے میرے پاس اگر آپ کے پاس گرین چلی پاوڈر نہ ہو تو آپ اس کے بینہ بھی یہ ریسیپی بنا سکتے ہیں آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو میرے پاس رکھا گاتا گھر میں تو میں نے اس میں گرین چلی پاوڈر بھی ایڈ کر دیا ہے یہ میرے پاس جو ہے ون ٹیب سپون جو ہے پسیوی لال مرچ ہے یہ ون ٹیب سپون ادرک کا پاوڈر ہے یہ 1 ٹیب سپون لسن کا پاؤڈر ہے اور یہ 1 ٹیب سپون میرے پاس گرم مسالہ ہے یہ تمام سپائسز ہیں جو اس میں ایڈ ہوں گے اب میرے پاس جو یہ بیف رکھا ہے جس میں میں نے اپنا 3G پیس ایڈ کیا ہے اس میں لسن، ادرک اور ہری میرچ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں لسن، ادرک اور ہری میرچ ان کو اکھٹا ہی میں جو ہے نا لا کے پیس دیتی ہوں اور جار بل کے رکھ دیتی ہوں پھر جب بھی مجھے اس طرح کی کوئی ریسیپی بنانی ہوتی ہے تو میں اس میں سے جتنا مجھے چاہی ہوتا ہے میں اتنا اس میں سے استعمال کرتی ہوں تو میں نے اس میں تقریباً 2 ٹیب سپون جو ہے میں نے اس میں یہ اپنا 3G پیس ایڈ کیا ہے اب میں اس بیف کو جو ہے اسی مسالے کے ساتھ جو ہے اس کو میں تقریباً 3 گلاس پانی ڈال کے میں اپنی اس بیف کو گلانے کے لیے رکھ دوں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آگے کیا کرنا ہے تو میں بیف کو رکھ رہی ہوں چھولے پر وائل کرنے کے لیے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ پیاز جو ہے میں نے بھی یہاں پر جو ہے وہ رکھ دیا ہے کڑائی میں تیل رکھ دیا ہے تقریباً میں نے اس میں ساتھ ٹیب سپون یا ہاف کب آپ کے لیے ہاف کب جو ہے نا میں نے اس میں آئل رکھ دیا ہے آئل پری ہیٹ ہو رہا ہے میرا اور یہاں میں نے جو پیاز آپ کو نکھوائی دی میں پہلے اس میں پیاز براؤن کروں گی پہلے ہم وہاں میں نے گوش جو میں نے آپ کو کہا تھا بیف کا وہ میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے پہلے ہم اس کے لیے مسالہ ریڈی کریں گے مسالہ جب ہمارا ریڈی ہو جائے گا پھر ہم بیف کو الگ سے مسالوں کے ساتھ جو میں نے جتنے سپائسز آپ کو نکھوائیں یہ تمام سپائسز جو ہے نا ہم اس بیف میں ایڈ کر کے ہم اسے الگ سے گرین مسالے کے ساتھ ہمیں روڑی کرو گئے جب پیاز براؤن ہو جائیں گے یہ میں بوٹیوں کی جو ہے نیچے جو بیس بنے گی جس بیس بنا کے اس بیس پہ میں یہ تمام مسالہ اپنے پلیٹر پہ جو بیس میں پلیٹر کی بناؤں گی اس پہ میں یہ میں مسالہ بچھاؤں گی مسالے کے اوپر جو ہے میں یہ گرین بوٹیاں جو ہے نا اس کے اوپر سرف کروں گی تو آپ دیکھتے جائیے میری ویڈیو یہ بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹی سی یہ جو ہے مسالہ گرین مسالہ بیف ہے آپ جب اپنے گھر میں ٹرائی کریں گے تو آپ لوگوں کو بھی بہت مزا آئے گا اور اب میں جیسی پیاس براؤن ہو جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی آگے کیا کریں یہ دیکھیں ویورز پیاس جب براؤن ہو گئے تو میں نے اس میں ٹیماٹر ایٹ کر دیئے ہیں اب میں اس مسالے میں اور کچھ بھی نہیں ایٹ کروں گی اس میں میں صرف ہافٹیب سپون نمک اور ہافٹیب سپون جو ہے میں اس میں لال میرچ ایٹ کروں گی اور ہافٹیب سپون میں اس میں دیگی لال میرچ ایٹ کروں گی بس اس مسالے میں میں اور کچھ بھی ایٹ نہیں کروں گی جب ٹیماٹر گل جائیں گے تو میں اس مسالے کو نکال دوں گی اور میں پھر اسی پین میں جو ہے اپنی گرین مسالہ بوٹی ریڈی کروں گی یہ دیکھیں ویورز میں نے اس میں ہافٹیب سپون نمک ہافٹیب سپون لال میرچ اور ہافٹیب سپون ہی میں نے اس میں دیگی لال میرچ ایٹ کر دی ہے میں اس کو کور کر دوں گی تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے جب یہ ٹماٹر سٹاپٹ ہو جائیں گے تو میں اس گریوی کو نکال دوں گی تو یہ مسالہ ہے جو میں اس کی بیس پہ بیس دوں گی اس مسالے کی اور پھر میں اس میں اب میں آپ کے سامنے گرین جو ہے بیف بوٹی ریڈی کروں گی اس ریسیپی کا نام ہی میں نے یہی رکھا ہے گرین مسالہ بیف گرین مسالہ بوٹی تو یہ مسالہ اس کا ریڈی ہو رہا ہے اور گرین بیف جو ہے اب میں آپ کے سامنے ریڈی کروں گی تو اب ہم چلتے ہیں چٹنی کی طرف میں آپ کو چٹنی کا بتا دیتے یہ دیکھیں بیورز یہ جو میں نے آپ کو گرین مسالہ نکھوایا تھا دھنیا اور ہری میرچ اور شملہ میرچ یہ جو میں نے آپ کو نکھوایا تھی تو میں نے اس کے اندر ہاف گلاس جو ہے ہاف کپ جو پانی میں نے اس میں ایڈ کیا اور دھنیا اور ہری میرچ اور شملہ میرچ ان تمام چیزوں کو جو ہے میں نے اس ہاف کپ پانی لے کے ان تمام چیزوں کو میں نے اس طرح گلائنڈر میں گلائنڈ کر دیا اور اس میں میں نے ہاف ٹیو سپون نمک ایڈ کیا ہے تو یہ میرے پاس گرین مسالہ ریڈی ہو گیا ہے بوٹیوں کا یہ دیکھیں ویورز یہ میرے پاس دہی ہے ہاف کپ اور یہ وہ مسالہ ہے جو میں نے ریڈی کیا ہے یہ دہی اور یہ مسالہ اور یہ تمام سپائسز جو ہیں یہ بیف کے ہیں اس سپائسز میں میں نے آپ کو نمک نہیں نکھوایا ہے کیونکہ نمک جو ہے میں آلریڈی اس میں ایڈ کر چکی ہوں گرین مسالہ میں تو میں نے آپ کو نمک اس میں نہیں ایڈ کروایا پھر بھی اگر آپ لوگ کو نمک کم لگے تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس میں ہاف ٹیو سپون نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ابھی جیسی بیف میں تھوڑی کسر باقی ہے جیسی وہ گل جائے گا تو پھر ہم اپنا گرین بیف ریڈی کریں گے پھر میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے بتاؤں گی یہ دیکھیں ویورز کماتر سوفٹ ہو گئے ہیں مسالہ اس میں بلکل جو ہے نا گل گیا ہے اور زبردست سا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں اسے جو ہے اس پین سے نکال دوں گی اور وہاں گوش بھی گل گیا ہے اب ہم جو ہے گرین بوٹی اب ریڈی کرتے ہیں کہ اب اس میں کیا کیا ہمارا گل چکا ہے اب اس کی جو بھی تیاری کرنی ہے وہ ہمیں جڈ پٹ کرنی ہے تو اب میں اس میں دہی کا پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم اس میں اپنے تمام سپائسز اور وہ گرین چٹنی ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ویورز دہی کا پانی خوشک ہو گیا ہے اب میں اس میں جو میں نے گرین چٹنی بنائی تھی وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس میں میں اپنے تمام سپائسز اور وہ گرین اور تمام سپائسز اب اس میں ایڈ ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ تمام سپائسز اس میں ایڈ کر دوں گی میں اب میں اس کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے میں اس کو اسی طرح بھونوں گی اس کو اچھے سے جب اس کا کلر اچھا خوبصورت سا ہو جائے گا یہ تمام مسالہ اس بوٹیوں کے ساتھ چپک جائے گا اور پانی خوشک ہو جائے گا یہ بوٹیوں کا پانی تو یہ بوٹیاں تمام ڈرائ ہو جائے گی تو پھر میں اسے ڈش آؤٹ کر دوں گی یہ دیکھیں ویورز میں نے اسے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور یہ میں نے بوٹیاں گرین اس کے اوپر رکھے اور میں نے لیمن اور یہ پیاس کے رنگ ہے اس سے میں نے اس کی کارنشنگ کیے اور یہ دیکھیں ویورز یہ ہوم میڈ نان ہے جو میں نے ابھی ابھی بنائے ہیں تو اگر آپ لوگ کو میری یہ ہوم میڈ نان کی ریسپی چاہیے تو مجھے کمرز بوکس میں نکے بتائیے گا میں آپ لوگ کے ساتھ یہ ریسپی ضرور شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں ویورز یہ میں نے اس کے ساتھ گرین جو ہیں رائتہ بنایا ہے کیونکہ میں نے گرین مسالہ بوٹی بنائی ہے تو میں نے اس کے ساتھ رائتہ بھی گرین بنایا ہے تو یہ زبردست سی میری آج کی ریسپی تھی اگر آپ لوگ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ہوکے ویورز اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیے گا